میں نے اس آیت میں ان کی قسم اٹھائی ہے جس کا قسم کھانے والا خود اللہ ہو بھائی جو جن کے بارے میں قسم کھائی گئی وہ مقسم بہی کیسے ہوگی کل میری گورنر سمجھ لو سکھ کل میں نے جار تھوڑا سی مشکل کرنی ہے کیونکہ بات ہی مشکل ہے یہ آسان بات نہیں ہے مشکل بات ہے اور اس مشکل بات کو معلم کلام منطق فلسفے میں بیان کریں گے یہ وہ آیت کریمہ ہیں یہی صورت ہے جس کے بعد اللہ نے رسول سے کہہ کے اعلان کروایا رسول کہہ دو کل ہو اللہ ہو اللہ ہاتھ اللہ کیا کہنا ہے یہ آیت توہید کے اللہ ہونے کی وحدت کی دلیل ہے اس سے توہید توہید ثابت ہو رہی ہے اللہ کا اللہ ہونا ثابت ہو رہا ہے بھائی جبلہ دوسرا کہہ دوں اللہ نے یہ صورت بھیج کر کہا جب تک صورت رہے گی میرا اللہ ہونا رہے یہ وہ آئے کریمہ ہے جسا آئے کریمہ میں خلا کے دو عالم نے قسم کھائی ہے پہلے میں ترجمہ کر دوں جو دنیا نے لکھا ہے ابھی اپنا ترجمہ میں بات میں کروں گا پہلا ترجمہ دنیا نے صحیح یہ کیا قسم ہے رات کی جنہوں اچھا نہیں لگ دا بس بیشہ وہ چلے جائیں سانوں نے زور ارد نہیں جنہوں نہیں لگ دا نا اچھا جنہوں اچھا جو میں نہیں لگ رہا تو پھر کیوں بیٹھتے ہیں ایسے نا 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 ایک بھی مجھے حکم ہے ایک بھی سننے والا ہو تم سناتے رہو ہزاروں کے ساتھ ہم نے ان کا پیغام پہنچا چلو سننے والا ہزاروں سمجھائی سننے والا ہزاروں انہوں نے ترجمہ یہ کیا میرے بھائی واللہ لے قسم ہے رات کی اذا یخشا جب وہ چھا جائیں قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائیں نمبر دو وَنْ نَحَارِ اِزَادْ تَجْلًا قسم ہے پھر مجبلا کہوں گی یہی انہوں نے کہا قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائیں بھئی رات آئی ہی چھانی کے لیے ہے اور دن آتا ہی روشنی کے لیے اور وہ ایک دن نہیں روز آ رہا ہے جو روز روز آئے اللہ اس کی قسم نہیں کھا اس کی دلیل آگے ہے اس کی اگلی دلیل خیال کریں شانے ہوں سے انہوں نے شانے بڑھو وَنْ نَحَارِ اِزَادْ تَجْلًا قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے ترجمہ میں بھی کروں گا ابھی ان کا ترجمہ آگے ہے وَمَا خَلَقَ زَاكَرَا وَالْاُنْسَا اللہ کہے جہاں جہاں میری بات سن رہے ہیں وہ کھڑے ہو کے یہ جملہ سننے آگے ان کی مرضی ہے وَمَا خَلَقَ زَاكَرَا وَالْاُنْسَا انہوں نے ترجمہ کیا ہے وَا اور اِوَا قسمیہ ہے اور مَا اس کو کہتے ہیں مَا اب موصولہ ہوتا ہے جب موصولہ قسم میں آ جائے مجھے اللہ کہہ رہا ہے مجھے ان کی قسم جن کا علم تمہاری اقلوں سے بھی مَا بَرَا مَا بَا 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 بَ اس علم کی علم والے کی قسم جس کا علم تمہاری اکلوں سے معورہ ہے وہ جن کے بھیجے ہوئے ہماری اکلوں میں نہیں آتے ہیں تو بھیجنے والا کیسے ہے سمجھ نہیں آئی جس نے ایسے اپنی دلیل میں بھیجے ہیں یہ دلیل بن کے آئے ہیں اللہ دعویٰ ہے جب دلیل جی سمجھ نہیں آئی تو دعویٰ کام سمجھے گا آپ کیا فرما رہا ہے وما قسم ہے اس معورہ علم رکھنے والے کی جس کو میں نے علم دے کے ہوں نے غور کر رہے ہیں جن کو میں نے علم دے کے خالق زاکرہ والانسا انہوں نے ترجمہ کیا ہے یہ مفسرین نے پوتر مفسرین نے جن کو ایسا علم دے کے آئے آئے جن کو گل کانویا تو انہوں نے سمجھ نہیں آرہی جن کو ایسا علم دے کے جو تمہاری عقلوں سے معورہ ہے علم دے کے تمہاری عقلوں سے معورہ ہے اخلاف میں جلدی سے کہہ دوں جہاں علم کی باری آئی کسی کہنے والے نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو میں حلاق ہوں اس کے بعد اب میں ترجمہ انہی کا کروے لگا اس علم کی جو تمہارے عقلوں سے معورہ ہے اس کو خالق خالق زاکرہ والانسا اب انہوں نے ترجمہ کیا کہ انہوں نے ایک ایک اب جو لفظ وہاں نر اور مادہ انسا مہنے مادہ زاکرہ مہنے نر اور مادہ کو پیدا کیا یہ ترجمہ یہ کیا ہوا ہے نر اور مادہ کا تصور آپ لے لینا میں کتنا جانتا ہوں ہماری بی بی میری بی بی کتنا جانتی ہے جب ایک گھر میں لاعلمی ہے تو لگائیں جہاں تمام کائنات میں بے خبری ہے انہیں کی اللہ قسم کھا رہا ہے کیسا ترجمہ کیا ہے نر مادہ کی قسم نہ لکھاؤ میں ذمہ دار ہوں صحیح لکھا ہوا ہے نر کی قسم مادہ کی قسم مزکر کی قسم مہنس کی قسم یوں کہیں تو آپ پریشان نہ ہوں کھول کے میں نے بیان کیا مزکر کی قسم مہنس کی قسم پھر ہر بی بی جب صاحبِ قسم ہے جو بھی اللہ قسم کے دیرے میں جو بی بی آگئی یا مرد آگیا اس کا جہنم میں جانا خلافِ عادل ہے پھر ترجمہ کرو قسمیں کھائے اور جہنم میں بھیجے کیا اللہ کو انجام کا پتہ نہیں یہ مزکر و مہنس مراد نر مادہ مزکر مہنس نہیں مزکر کو جو علی کہتے ہیں مہنس کو ساطمہ کا مزکر 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 اللہ کہتے ہیں شکر ہے شکر ہے معرفہ کا ہے معرفہ سے مراد تخصیص مہنس کی قسم ہے اس کی جن کا علم ماورہِ عقلِ عالمین ہے اس مزکر کی قسم اسے علی کہتے ہیں اس معنیس کی قسم جسے فاطمہ زہرہ کہتے ہیں جب یہ آیت آ گئی نا اب اللہ نے رسول سے کہہ دیا رسول سلونی کا دعویٰ تو نے نہیں کرنا اب علی نے کرنا نا رہے تکبیر اللہ حافظ نا رہے رسول عدد سے ابتاکن دونوں ناروں کا محاور نا رہے ہیدری ہیدری نا رہے کون ہے مزکر زاکر کون ہے اے محنس وہیار توسی خیال ہی نہیں کیتا جنہوں نے خیال نہیں کیا ہم ہو جاں کریں اللہم صلی اللہ محمد ام آل محمد ہونگل ذرا غور نل سول اے اللہ تو نے تیسری آیت میں جنابِ علی کا ذکر کیا پہلی دعایتوں میں کن کا ذکر ہے نا نا میرے بزرگ سمجھا نہیں بھی اسی تیسری آیت میں جنابِ علی علی علیہ السلام کا ذکر ہے اور پہلی جو دو آیتیں ہیں ان میں ذکر انہی کا ہے لیکن ترتیب سے خالق نے ترتیب سے سب سے پہلے اور خیال کرنا ہے میں بہت بڑی لحظ کہوں گا اس لیے سب سے پہلے لیل میں جس کی قسم کھائی ہے نا لیل وہ رات نہیں جس کا ترجمہ انہوں نے رات کیا رات رات یہ پاکستان کی رات ہے یہاں بھی راتیں ہیں ہم انگلینڈ بھی جاتے ہیں کنیڈا بھی امریکہ بھی اوہ اسٹیلیا تھا کوئی دنیا کا ملک نہیں جہاں نہیں گئے ان کی راتیں بھی ہم نے دیکھی ہیں وہ بھی راتیں کہلاتی ہیں جن راتوں میں گناہ ہوتے ہوں اللہ ان راتوں کے قسم لے جن راتوں میں گناہ ہوتے ہیں مانگلیا نہیں چھے سو ڈرم رات کو لاہور میں شراب کے ختم ہو جاتے ہیں چھے سو ڈرم دین میں پتہ نہیں کتنی ہوں گے رات کی بات کر رہا ہوں اسلامی ملک کی رات ایسی ہے مرکز شہر کی رات ایسی ہے پھر ایسی راتوں کی قسم کھائے گا پھر مانو کوئی رات بے آئیب لیل ہے اس بے آئیب لیل لیل کو فاطمہ کہتے ہیں اب قرآن کو سمجھنا آسان ہے وہ قرآن کو سمجھو خدا کے واسقے اب لیل کون ہے سمجھو خدا کیا بات ہے سمجھو اصل ترجمہ ہی یہی ہے جو میں نے تفسیر میں لکھ دیا ہے واللیل اللہ فرما رہا ہے مجھے فاطمہ زہرہ کی قسم ابھی بحث کروں گا میں ابھی بحث کروں گا فاطمہ زہرہ کی قسم کیوں کیوں اللہ سب سے پہلے تُو نے جنابی علی کی قسم تیسرے نمبر پہ فاطمہ زہرہ کی قسم پہلے نمبر پہ فرما اس لئے میں نے قسم کہا ہی ہے فاطمہ ہی تو امی ابیہا ہے اگر نہیں سمجھائی بہت جانکہ یعنی لفظی ترجمہ نہیں آیا ہو حقیقی کیا سمجھے فاطمہ امی ابیہا ہے یا نہیں اب اس امی ابیہا کے حوالے سے میں ترجمہ کرتا ہوں واللہ لے شانے بنو شانے اسانو دادا نہ دیو شانے بنو سونے لاؤ تاکہ گھر جا کے کبھی تو خیال آئے گا یار ایک مولوی نے ایسے پڑھاتا اس بھی تو ذرا غور کریں اندھی تکلید نہ کریں آنکھیں نہ بند کریں سوچیں امام آنے والا ظہور امام بہت جلد ہونے والا سکتا ہے قسم ہے کس کی فاطمہ زہرہ کی دنیا والوں قرآن اس وقت بنا ہے یا چودہ تھے یا اللہ تھا اور میں لمبا پڑھنا سینل نہیں صحیح اور آگے اسی وانڈر لیندی کوئی در کر لے اب اللہ فرما رہا ہے واللہ لے ترجمہ میرا سن لے میرا بھائی واللہ لے زا یخشا او عالم سرمدی میں کہ رہا ہے مجھے قسم ہے فاطمہ کی جس نے عالم سرمدی میں اپنی عصمت میں تیرا کو چھپا لیا ہے کون سمجھ آئیے بھر وہ کون سا مقام اس ہے جس بی بی نے بابا کو بھی چھپا لیا ہے سوہر کو بھی چھپا لیا ہے بیٹو کو بھی چھپا لیا ہے وہ میرے بچڑے بچڑے چھپانا دلیل ہے انہیں ظاہر مدینے میں کروں گا چادر تطہیر میں مدینے میں بچھا کہا یہ فاطمہ کا باب ہے یہ فاطمہ کا شوہر ہے یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں اللہ نہیں اللہ کیا ہوتے رہے واللیل قسم ہے لیل لیل کون ہے جناب فاطمہ ظہرہ صلوات اللہ علیہ واللیل ازا شخص لیکن تک لیل جناب سیدہ لیل تو ام ابی ہا سمجھ نہیں جانی بیٹھے رو ٹھیک سانو پتا انہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی چلو قسم ہے ام ابی ہا کی جب وہ تیرہ کو اپنے عصمت کے کمال میں چھپا لے خدا جانے جس میں باپ بھی چھپ جائے وہ اس عصمت فاطمہ کو فاطمہ ظہرہ ام میں ابھی ہاں کہتے قسم ہے فاطمہ کی جب عصمت میں اپنے تیرہ معصومین کو چھپا لے ہوں خیال کر رہے وَنَّهَارِ اِزَاد تَجَلَّ ابھی بحث کرتا ہوں میں قسم ہے قسم ہے باروے کی جب وہ ظاہر ہو کر عالمین کو روشن کر دے انہوں نے کہاں دن کا دن روز دن روز دن ہے دن میں جو سے ضرور کہوں گا اگر اللہ نے دن کی قسم کھائی ہے پھر سورج کو گہن نہیں لگنا چاہیے جو عیبدار ہو جائے اس کی قسم نہیں ہوتی گہن بھی سال میں دو دفعہ لگے چاند گرہن بھی لگے بیدر ہی پھر کہاں آدل ہوگا وَلْ لَيْلِ وَنْنَحَارِ اِزَا تَجَلَّا ہائے جب یہ سینہ بھر جائے کوئی سننے والا نہ ہو جناب علی کہتے تھے کاش کوفے میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو میرا علم سن سکے کوفے میں جناب علی کے ہوتے ہوئے بچڑے سن سکے فرمایا جب کبھی جب کبھی تمہارا علم ہماری معرفت سے پھٹنے لگے کیونکہ کیونکہ اس کا غبار ایسا ہے کہ اس نے باہر نکلنا باہر نکلنے کے لئے سامین چاہیے فرمایا اگر باہر نہ نکل کوئی سننے والا نہ ملے کوئے کے اوپر جا کے کوئے میں مو کر کے میرے فضائل بیان کرتے جاؤ نشانی یہ ہے جیسے جیسے تم کرتے جاؤگے پانی کوفے کا ابلتا کوئے کا ابلتا جاؤ یہ کوئے کا پانی ابل نہیں رہا علی علی کر رہا پانی ابل رہا ہے ابل ابل نہیں لگا ایک گل چھوٹی بس زیادہ نہیں جناب ابو زار جناب سلمان کے پاس سلمان چاہتے تھے آج 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 جب یہ چاہتے ہیں پھر آ بھی جاتے ابو زیادہ کے بیٹھ سلام کیا بٹھا دیا خدا جان نے اس کے بیٹھنے کے انداز میں اس طرح بٹھایا جیسے وہ بیٹھنا چاہتے ہیں نہیں سمجھ نہیں مزبان نے اس طرح مزبانی کی جیسے حق کے مزبانی ہے عیشہ بٹھایا عام آدمی کے بات نہیں وہ جن کا بیٹھنا عدب ابو زر بیٹھ گئے بیٹھ جناب سلمان نے کہا ابو زر آئیے علی کی بات کرے اللہ کی نہیں اللہ تو مہورائے کمال علی سمجھ آئے گا علی سمجھ آئے گا تو اللہ سمجھ آئے گا علی کی بات کرے بیٹھ گئے ابو زر بیٹھ گئے سان بیٹھ گئے سان تسے نہیں دے دے میں بیٹھ دیکھ رہا ہوں میں یقین سے کہہ رہا ہوں ابو زر بیٹھ گئے جناب سلمان بیٹھ آگے شوربے کا پیالہ رکھا ہوا ہے شوربہ شوربہ سمجھتے ہیں شکر ہے شکر ہے اس کے اوپر دھکنا بھی نہیں ہے وہ رکھا ہوا ہے ابو بسم اللہ بسم اللہ شروع کرے جناب سلمان نے فضائل علی بیان کرنے شروع کیے ایک فضائل سے فضیلت سے جو پردہ ہٹایا وہ پیالہ اچھل کر الٹا ہو وہ پیالہ اچھل کر اچھل کر الٹا ہو گیا چھکنا بھی نہیں ابو ذر کو یہ دکھانا ابو ذر نے کہا شارہ شوربہ تو گر گیا ہو گا جس کو الٹنے سے گر نہیں سمجھ نہیں آیا اللہ جانے گرانے والا سلمان کیسا ہے یہ تو گر گیا ہو گا کیا شوربہ سرکار نے ہاتھ کر کے سیدھا کیا تو گرائی نہیں جس کے غلام ایسے ہوں ان کا امام کیسا ہے ایک کیسے ابو ذرہ سیدھے ہوئے کیسے پھر شروع کیا کیسے سمجھتے ہیں کیسے کیسے کیفیت نہیں درود نہیں خیال کر کیفیت خیال کر کیف ولایت کیف جو اس کیف میں ہوتے ہیں وہ ادھار ادھار رہی پھر میں جان کے کہہ رہا ہوں جان کے خیال کرائے پھر دوسری مرتبہ جناب سلمان نے بیان کرنا شروع کیا پھر فضیلت بیان کی تو کچھ اس سے زیادہ اچھلا پھر گرا اب تو بالکل اچھل کے گرا اب جناب نے اٹھایا تو خوش نہیں گری ابو ذر پریشان ہوتا گیا ابو ذر کو پریشان کرنا نہیں تھا سمجھانا اب تیسری مرتبہ جو ہجاب ہتایا بہت اونچا ہو کے گرا گرا اب تو یقین ہو کیا اتنی اونچا گرا ہے ایسا سیدھا کیا تو نہیں گرا ابو ذر بیٹھ نہیں سکا بیٹھ جور کے آئے آلی علی السلام کے سامنے کہ میں بتاؤں ابھی دور تھا ابو ذر جناب ایلی نے فرما ابو ذر شرف شور بہ دیکھا ہے ہے آپ آلی آلی ملت ہم سمجھ آئیسی یک چھوٹی جی گال کرلو سی سوالاللہ لبی بیس نہیں کرنی برنویہ تو میرا موجود آج رات سے ملتان چال لائے اب جنا اللہ نے دو تین منٹسی قسم کھائی ہے کس کی قسم ہے فاطمہ کی میں نے پھر کنجس کا لی ایشے لگا کہ نہیں لنبے نہ ہو یہ باب ایشے دربار ہیں یہاں ہر وقت اپنی اپنی میہار کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں خدا کے لیے ان رحمتوں کو زائے نہ ہونے دیا کر زمین بے نہ گرے آکے اوپر آکے خیال کیتا کروں میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں گے ایک منٹ میں بات چھامنے آئی اللہ نے ان چودہ کو بنا کے رسول کو مرکز بنا کے چودہ کا نور ایک جگہ جمع کر کے رسول کو ایسا وجود دیا ایک بھی ہے اور چودہ بھی ہے سمجھا میں سارا مضمون چھوڑ دی رسول کو کہتے ہیں واحد الاصل نور ایک ہو کے چودہ چودہ ہو کے ایک کوئی صاحب یا نظر ہو تو رسول کے چہرے پہ چودہ نظر آئیں گے رسول نے اپنا چہرہ نہیں بتایا علی کا چہرہ بتا کے کہا اگر کوئی آدم کا علم دیکھنا چاہے نوح کا علم دیکھنا چاہے ابراہیم کی کھلے دیکھنا چاہے موسیٰ کی حیبت دیکھنا چاہے عیسیٰ کا زہد دیکھنا چاہے چہرہ علی کا دیکھے